السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور ادھر ویڈیو کچھ گھر کی چیزیں ختم ہوئی بھی تھی کچھ وہ لے کے ہی ہیں کچھ بچوں نے نوڈلز بغیرہ کھانے تھے ان کے لئے کچھ اپنی چیزیں لے کے ہی ہیں یہ کھالا لے کے ہی تھے اپنے لئے پٹرولیم جل اور ساتھ میں یہ تپت کول کریم جو کہ پرانی امی کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے اور یہ ناشتے کے لئے کھالا لائی تھی انڈے بریڈ اور ساتھ میں کوفی ساتھ میں دودھ بغیرہ تو پراتھو میں ہم یوز کرتے ہیں گھی تو گھی ختم ہوا تھا کھالا گھی لے کے ہی تھی ہانڈی میں ہم یوز کرتے ہیں آئل اور پراتھو میں کرتے ہیں گھی یوز تو آج کل سردی تھی ہے تو آج کل ولوگ بنانے کو دلی نہیں کرتا یہ عجیب سی سوستی پڑی ہوتی ہے تو یہ دو دن کے چھوٹے کلپ میں نے ایڈ کر کے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو پھر یہ برات کا ٹائم تھا پھر یہ ہو گئی ہے مارننگ نہیں ہے تو پہر کا ٹائم بھی ہے تو یہ ہم کچن کی دیواریں اس پہ آئل پینٹ ہوئا ہے تو اس پہ کافی ڈسٹ بغیرہ لگی بھی ہے کچن میں جو دھوما ہوتا ہے اس سے کافی گندی ہو جاتی ہیں دیوارے تو یہ موب پیلا کر کے اچھی طرح دیواریں ساف کی یہ میری اپی دواریں ساف کر رہی ہیں اچھی طرح رہی ہیں ان کو تو یہ موب بہت اچھا ہے اس کو گیلا کر کے والز ساف ہو جاتی ہیں اچھے طریقے سے پھر اس کو اتار کے دوبارہ سے آپ واش کر لیں اور یہ دیکھیں ادھر دو بج رہے ہیں اور یہ ہماری گھری بھی ٹیڑی ہو گئی ہے اب اس کو دوبارہ سیدھا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پودے وغیرہ بھی سارا کچھ ہم نے واش کر کے لگایا ہے سردی آنے سے پہلے ایک دفعہ چی طرح سفائیاں کر لو رام سے سردیاں گزر جاتی ہیں سردیوں میں ایک عجیب سی سستی پڑی ہوتی ہے کبھی دل نہیں بھی دل کرتا کام کرنے کو تو بندہ پہلے گھر کو ذرا ساف سترہ کر لے اس کے بعد یہ ہے دوپہ کھان سفائی کے بعد آپ کو پتہ یہ ہے میں نے آپ کو ٹائم دکھا دیئے دو بجے تو اس کے بعد یہ ہے کھانے کا ٹائم تو کھانے میں آج بننے لگا ہے آلو گوش اور ساتھ میں چاول بوائل جو کہ دیسی لوگوں کا فیبرٹ ہوتا ہے جیسا کہ میرا بھی بہت فیبرٹ ہے تو یہ ہم نے لسن پیاس بغیرہ سارا کچھ چھیل کے رکھ لیا ہے گوش کو بھی دھو کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھا آ رہی ہوں پتہ نہیں شاید دکھا آئی رہی ہوں کہ یہ کچن میں بھی ہم نے میٹ ڈال دیا ہے کیونکہ سردی ہوتی ہے ادھر کھڑے ہو کے کھانا پکانا ہے تو نیچے سے پاؤں ہمارے تھنڈے نہ لگیں ہمیں تھنڈ نہ لگے تو یہ جی ہم نے اس میں گوش ڈال دیا ہے گوش یہ جو ہے یہ ہے بیف اس میں ہم لسن وغیرہ ڈال دیں گے اور اس میں ادھرک جو ہے وہ بیسے ہی ایک پکری ڈال دیا ہے اس کو پیسا نہیں ہے مطلب اور تماتا ڈالیں گے چار اس میں پانی اٹ کر دیں گے جتنا گوش ہوگا اس حساب سے اس میں جو ہمارے دیسی مسالے ہیں نمک میں چھل دی وہ ایڈ کر دیں گے جتنی کی ہمیں ضرورت ہے حساب ضرورت اس کے بعد ہم بیس منٹ کے لیے کوکر کو بند کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے آلو بھی کٹ لیے ہیں اور دوسری طرف آلو کو رکھیں گے وائل ہونے کے لیے اور بیس منٹ یہ کوکر کو ہو گئے ہیں بیس منٹ اور یہ دیکھیں اس میں ہلکا ہلکا پانی ہے اس کو چی طرح درائی کر دیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے آل تو یہ دیکھیں جی اس میں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس کو تھوڑا پکاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس میں پانی بلکل اچھی طرح درائی ہو گیا ہے اور اس کو آل بھی ہم نے اس میں ڈال لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے ہر ایمٹ سے ثابت دو تین جتنی بھی آپ نے ڈالنی ہو اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا گوشت کی شکل نکل آئی ہے یہ دیکھیں مزے کا لگ رہا ہے اس کو اچھی طرح بھونے کے بعد جو ہم نے آلو دوسری طرح بھائل کرنے کے لئے دکھیں ہوئے ہیں وہ ہم نے آلو اچھی طرح دھوئے ہوئے ہیں اور اس میں صاف پانی میں اس کو بھائل کرنا ہے جو کہ پانی ہم اس میں یوز کر سکیں تو ایسے ذرا ہنڈی جلدی بن دیتی ہے اس لئے ہم نے ایسے کر لیا تھا تو یہ اب اس میں آلو ہم نے ایڈ کر دی ہے اور اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے جتنا کہ ہمیں چاہیے ہوگا ساتھ ہم نے بنائی ہے بھائل چاول اور کھائیں گے ہم آلو گوشوں ساتھ بھائل چاول اور جو میرے ویڈیو پر نیو ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو میرے سبسکرائبر ہیں پیارے سے اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولا کریں آپ لوگ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں تو یہ جی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا دھنیا کاٹ کے دھو کے وہ تھوڑا ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارا مزددار الگوش ہو گیا ہے تیار اس کے بعد یہ ہے کھانا کھانے کے بعد پھر یہ گوڑا آیا ہے ہمارا راجنپور سے اس میں کافی چنے ہیں اور وہ ہے پینٹ ہے اس میں گری جس کو بولتے ہیں وہ ہے کوکونٹ اس میں سونف ہے تو کھانے کے بعد ایک جو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے نا ایک تو وہ ختم ہو جاتی اور ایک کھانا بھی جلدی ہزم ہو جاتا گھڑ کھانے کے بعد اور پھر یہ پڑی ہے لائے روش نماز ہمپلی آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا ولوگ اچھا لگا تو چلتی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو چلے گی تو چینل کو لائک کر دیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ